سمجھ آخر کیا ہے اس پر بھی اثر ہوگا شاہین یہ آپ کہہ رہی ہیں بہت بہت شکریہ سغرا جی آپ نے سنا شاہین کا کیا سوال تھا کہہ رہی ہیں جو ینگ جنریشن ہے جو کم عمر جنرسل ہے آخر وہ کیسے سمجھیں گے مذہب کو جب اس طرح سے فتوہ کو جاری کیا جاتا ہے ہاں بلکل یہ تو بلکل ایک بظاہر بات ہے کہ جب اپنے مذہب کے بارے میں لوگ یہ سب چیزیں دیکھیں گے تو وہ لوگ مذہب سے جو بھی تھوڑا بہت مذہب کو وہ سمجھتے ہیں نئی جنریشن کے لوگ اس سے بھی وہ کہیں گے کہ بلکل بلکل بس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم مانیں اور جس میں اس قسم کا کرپشن ہے تو یہ چیز جو ہے یہ بہت اس کو بہت ہی سنجیدی سے لینا چاہیے اور جس پہ میں بار بارہ زور دے رہی ہوں کہ اس کے اوپر بطلب علماء کو جن کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں جو یہ کر سکتے ہیں ان کو اس کو دیکھ کر بہت ہی ایک مہم چلا کر ان لوگوں کو وہ کرنا چاہیے اور دوسرے چیز یہ ہے کہ عام اگر لوگوں میں تعلیمات ہوں گی اور بہت زیادہ اسلام کے بارے میں معلومات ہوں گی تو وہ بہت زیادہ فتووں پر ان مولویوں کے پاس جائیں گے ہی نہیں ان مولویوں کے پاس ایک جانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ جائل ہیں وہ مذہب کے بارے میں نہیں جانتے ہیں انہوں نے یہ یقین دلا دیا ہے کہ ہم ہی جانتے ہیں ہم ہی تم بتائیں گے اور جو کہ اسلام کے این خلاف ہے جی بلکل یہ یعنی کہ تعلیم اور شکشہ سب سے بڑی اس کی اہمیت ہے وہ لازمی ہے تاکہ اس طرح سے لوگ گمرا نہ ہو ہم بات کریں گے مولانا مستقیم جی سے اس وقت آپ بتائیے آگے لوگ اس طرح کے فتووں سے گمرا نہ ہو کوئی ان کو بے خوف آسانی سے نہ بنائے ان کی جذباتوں کے ساتھ کھلوار نہ ہو اس کے لیے اب کیا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو اب اپنا سسٹم تبدیل کرنا پڑے گا یعنی مدرسوں میں جہاں افتا کا کورس کرائے جاتا ہے وہ ایک روایت کے مطابق ہوتا ہے اب ان کو ایسے لوگوں کو ٹریننگ دینا چاہیے پہلے ان کی نفسیات سمجھنا چاہیے کہ یہ آدمی کس قدر اللہ سے ڈرنے والا ہے اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے کچھ دنوں تک ایسے لوگوں کو ڈگری بھی نہیں دینی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ نظام بننا چاہیے کہ جس اسکول میں ایک مفتی کوئی فتوہ لکھے تو جب تک اس پر دو تین مفتی دیکھ کر کے دسخط نہ کر دیں وہ فتوہ جاری نہ کیا جائے اس لیے کہ اشتراک کے ساتھ بکری نہیں ہوگی فتووں کی وہ تنہا تنہا بکتے ہیں اب یہ ایک جو دلال فتووں کا مل گیا ہے کسی نام کا عمران کیا نام تھا وہ نفسیات جان جان کر کے ہزاروں میں سے ٹٹول ٹٹول کر کے کچھ ایسے بیمانوں کو چل رکھا تھا کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے حکامات کو بے خوف بیچے اپنی آخرت کو برباد کر کے تو موقع نہیں ملے گا اس کا اس لیے اب اس نظام کو ہمارے مدارس کو اور علماء کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ورنہ اسلام کے حکامات پر سے شریعت پر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا بلکل مولانا مستقیم جی بہت بہت شکریہ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے سگرہ جی آپ کا بھی فتوے تو دھرم کے مطابق ہونے چاہیے مرضی کے مطابق نہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کی شردہ اور آستہ کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے حالانکہ اس تحقیقات میں مثال ملی امانداری کی بھی سچائے کی بھی اور سیدھی را کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں تصویریں اس مفتی کی جس نے باقاعدہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک دلال کو کس نے اس مرضی کے فتوے جاری کروائے باقاعدہ اور مفتیوں سے بات کر کے پیسے کی عوض میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں دھیر سارے ان تصویریں کو ایک بار پھر ہم نظر ڈال رہے ہیں کی کیسے ہم نے تحقیقات کی کیسے ہم گئے الگ الگ سنسطانوں میں الگ الگ مفتیوں کے پاس اور جس طرح سے بھی ہم فتوے چاہتے تھے اسی کے مطابق انہوں نے ان طرح کے فتوے کو جاری کیا انرد بینرکاب کی اس سیریز کی ہم بات کر رہے ہیں ہم پھر سے کہنا چاہیں گے کہ کسی ایک دھرم یا سمودائے کے بارے میں ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف یہ مہم ہے جو کھلوار کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کو بے خوف بناتے ہیں جی بالکل یہ پورا انویسٹیگیشن کی جو ہے اس کو غلط طریقے سے نہیں لینا چاہیے کہ ہم کسی قوم کے خلاف ہم نے انویسٹیگیشن کیا یا اس میں کوئی سادش ہو اس میں کچھ نہیں تھی ریپورٹرز نے خود جا کے بہت محنت سے اس پورے انویسٹیگیشن کو کیا ہے جی بہت بہت شکریہ نیرد فتوے ویسے دھرم کے مطابق ہونے چاہیے مرضی کے مطابق نہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کی شردہ ان کے جذبات ان کی آسا کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے حالانکہ اس تحقیقات میں مثال ملی ایمانداری کی بھی سچائی کی بھی سیدھی سیدھی ہم نے راہ دیکھی ہم آپ کو بتا دے کہ ہمارا مقصد کسی بھی دھرم کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے بلکہ انہیں بے نکاب کرنے کا ہے جو دھارمک آستاؤں کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اگر کہیں بھی کسی بھی دھر میں سمودائے میں کوئی کچھ غلط کر رہا ہے تو ہم اسے بھی کریں گے بے نکاب بے نکاب